بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں مزان بینک کے بائیک اجراع کے بارے میں دوستہ اگر آپ کے پاس آپ کی ذاتی موٹر سیکل نہیں ہے آپ اپنے ذاتی موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ مزان بینک سے کس طرح کے پر موٹر سیکل حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوگی ان کا اہلیت کا میعار کیا ہے تمام در تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مزان بک سے موٹر سیکل کیسے حاصل کرنی ہے دوستہ اگر آپ پچیس ہزار پر مہانہ کمال لیتے ہیں تو آپ مزان بک سے موٹر سیکل حاصل کر سکتے ہیں موٹر سیکل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر میں میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں جن ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے موٹر سیکل کے لیے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ کے پاس آپ کے سی این ایسی کی کاپی ہونے چاہیے اگر آپ کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کی کاپی آپ کے پاس ہونے چاہیے دوسرے نمبر پہ ایک تصویر آپ کے پاس آپ کی ہونے چاہیے تیسرے نمبر پہ درائیونگ لیسنس کی کاپی آپ کے پاس ہونے چاہیے چوتھ نمبر میں دوستو اپلیکیشن فارم آپ نے پور کرنا ہوگا بینک کے اندر جا کے اس کو پر آپ نے سکنیچر کرنے ہوگے ٹھیک ہے دوستو یہ میجر ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے پاس لازمی طور پہ ہونے چاہیے اس کے بعد اگر آپ سیلیری پرسن ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر آپ جوب کرتے ہیں یا سرکاری جوب کرتے ہیں یا پرائیویٹ تو آپ کے پاس سیلیری سلیپ ہونے چاہیے جس کمپنی کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں وہاں سے آپ کے ایک سیلیری سلیپ ملتی ہے اس کی کوپی آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد جس کمپنی کے اندر آپ جوب کر رہے ہیں وہاں کا ایمپولئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جس سے یہ شو ہوگا کہ یہ بندہ واقعیتہ نے اس کمپنی کے اندر جوب کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس چھے مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ بھی ہونا لازمی ہے اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو پھر آپ کے لئے یہی رقائمٹ ہیں اگر آپ بزنسمن ہیں تو پھر آپ کے پاس بزنس پروو بھی ہونا چاہیے اور بارہ مہنے کے بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اب میں آپ کو چاند دیکھ دوسری چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ پاکستان کے نیشنلٹی رکھتی ہیں تو تب آپ میزان بیک سے موٹر سیکل حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان کے نیشنلٹی نہیں ہے تب آپ موٹر سیکل کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستو اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو آپ کے جو بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان ہونے چاہیے اگر آپ بزنسمن ہیں تو پھر آپ کے جو بیس سال سے لے کر پینسٹ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اس کے بعد انکم کے بات کر لیتے ہیں اگر آپ سیلیری پرسن ہے تو مہانہ اگر آپ پچیس ہزار پر کمال لیتی ہیں تو تب آپ موٹر سیکل حاصل کر سکتے ہیں میزان بینک سے اگر آپ بزنس من ہے اور آپ مہانہ چالیس ہزار پیہ تک مال لیتی ہیں تب آپ موٹر سیکل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میزان بینک سے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈون پیمنٹ کے بات کر لیتی ہیں ڈون پیمنٹ پندرہ فیصد سے لے کر پچاس فیصد تک ہے اگر آپ پندرہ فیصد ڈون پیمنٹ ادا کریں گے اور باقی پیسے جو ہے بینک ادا کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بیس پیسے تیس فیصد یا چالی فیصد جتنی آپ کے مرضی ہیں ڈون پیمنٹ زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں میزان بینک کو اور باقی پیسے جو ہے میزان بینک ادا کرے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے اس کے بعد دوستو ٹین امر کی بات کرتے ہیں جتنے بھی پیسوں کے آپ موٹر سیکل لیں گے چاہے آپ ساٹھ ہزار کیلے ایک لاک کیلے اسی ہزار کیلے جتنے کہ بھی آپ موٹر سیکل لیں گے سارے پیسوں کو مہانا قسط کے ساتھ آپ نے تین سالوں کے اندر اندر واپس کرنا ہوگا چاہے تو آپ ایک سال کے اندر مہانا قسط کے ساتھ پیسے کو واپس کر سکتے ہیں چاہے دو سال کے اندر چاہے تین سال کے اندر یہ آپ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو پیمنٹ موڈ کا آپ کو مختلف دیئے ہوئے ہیں آپ اس کی ڈیٹیل اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سیٹ کو وزٹ کر سکتی ہیں اب فائنالی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور آپ کی مہانا قسط کتنی بنتی ہے دوستو ڈپینڈ آپ کو پر کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی کی موڈر سیکل لے رہے ہیں اگر آپ ساٹھ ہزار باری موڈر سیکل لے رہے ہیں تو زہر بات ہے مہینے کی آپ کی قسط جو ہے وہ اس حساب سے بنے گی اگر آپ ایک لاکی موڈر سیکل لے رہے ہیں تو پھر آپ کے مہانا قسط اور بنے گی تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کون سی کمپنی کی موڈر سیکل لیتے ہیں اور کتنے کی آپ موڈر سیکل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک ایک اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک سال کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سال کے لیے موڈر سیکل لیتے ہیں ٹھیک ہے پچاس ہزار پے کی تو آپ کو کتنی سستی پڑے گی یار آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں صرف پچیس سو روپیہ یا دو ہزار روپیہ آپ کے مہانہ کسٹ ہوگی جس کو آپ ادا کر کے موٹر سیکل کے مالک بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا سیمبل طریقہ کاری جی ہے دوستو آپ نے آپ کے نزدیک جو بھی مزان بینک ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے وہاں سے فارم لینا ہے اس کو پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ لگیں گے وہاں پہ جب آپ نے اپلیکیشن وہاں پہ جمع کروانی ہوگی اس کے بعد جب آپ اپلائی کرنے گے ان کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک ہفتے کے دوڑ ہفتے کے اس کے بعد آپ کو موٹر سیکل دے دی جائے گی اور جو موٹر سیکل کے کاغذات ہے وہ میزان پین کے پاس ہی رہیں گے جب آپ اپنے مکمل جتنے بھی آپ کو مہانا قسط ہے وہ آپ ادا کر لیں گے جتنے بھی پیسے آپ کے اوپر ہیں میزان پین کے وہ آپ ادا کر دیں گے مہانا قسط کے ساتھ اس کے بعد جو کاغذات ہے موٹر سیکل کے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دی جائیں گے آپ موٹر سیکل کے مکمل طور پر مالک بن جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈی آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈی دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں